مہنگائی کے ماروں پر صفائی ٹیکس لگ گیا پانچ مرلے تک تین سو روپے کودہ ٹیکس لگے گا دس مرلہ گھر سے پانچ سو روپے وصول کیے جائیں گے دہی علاقوں میں دس مرلے سے بڑے گھروں پر پانچ سو روپے چارجز لاغو ہوں گے چار سو وارٹر فیلچیشن پلانٹس کو سولر انرجی پر منطقل کرنے کی منظوری کابینہ کمیٹی نے ہائی جو پاور پروجیکٹس کل کے وارٹر چارجز بڑھانے سے روک دیا سڑکوں کی تعمیر کے لیے نو ارب جاری محکمہ خزانہ نے بجٹ محکمہ سینڈ وی کو منطقل کر دیا بجٹ سے نئی سڑکیں بنیں گی پرانے شہراؤں کی مرمت کی جائے گی محکمہ بلدیات کو ترکیات اس کیموں کا فنڈ سو چار ارب جاری فنڈ سیویچ نالیاں گلیوں اور چھوٹی سڑکوں پر خچ ہوگا بجلی کی قیمت میں تین روپے اٹھالیس پیسے یونٹ مزید اضافے کے لیے دخواست دائر نیپرا نے دخواست کو سماد کے لیے مقرر کر دیا مئی کے بلوں میں فیول ایڈجیسمنٹ ہوگی سارفین پر اربوں روپے کا بوچ پڑے گا بجلی مہنگی کرنی ہے تو پانی پر اضافی ٹیکس دو پان بجلی کی قیمتوں کے معاملے پر پنجاب اور خیبر پختونکھا حکومت آمنے سامنے کی پی حکومت نے ایک روپے افی یونٹ وارٹر چارجز میں اضافہ طلب کر لیا پنجاب حکومت نے اضافے کے سمڈی مسترد کر دی چل جنہ سبتال میں نو سالہ ابوبکر کی موت کا واقعہ سیٹی فارٹی ٹو وارڈ میں جھگڑے کی فوٹیج سامنے لے آیا جھگڑے کی شروعات ڈاکٹرز اور عملے نے کی فریض کے شکایت کرنے پر ڈاکٹرز نے لوہکین پر تھپڑ برسا دیے مرنے والے بچے کے لوہکین کے خلاف پرچا بھی کٹوا دیا اور خود احتجاج شروع کر دیا ڈاکٹرز کے سیکیورٹی یقینی بناو بے وجہ کے تبادلے بند کرو یونگ ڈاکٹرز ایک بار پھر احتجاج پر اتر آئے سرکاری ہسپتالوں میں مظاہرے جنرل ہسپتال کے یونگ ڈاکٹرز نے فیروسپو روڈ پر ٹریفک جیم کیے رکھا سرویسز اور گنگارم ہسپتال میں بھی مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازی گندم سکینڈل کے کرداروں کو سزا دو پاکستان کسان رابطہ کمیٹی لاہور کا احتجاجی مظاہرہ سائمہ زیاد، عفت مقصود اور کمر ابواس سمیر دیگر شخصیات شریک مظاہرین کا حکومت سے آئی ایم ایف کی کسان مخالف پالیسیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ سیول سیکٹیریٹ چوک میں ایپکا کا احتجاج سرکاری ملازمین گلے میں سبزیوں اور روٹیوں کے ہار پہن کر شریک ہوئے مظاہرین کی حکومت اور مہنگائی کے خلاف ناربازی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ یوٹیلیٹی الاؤنس دینے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی سکول آف کیمسٹری کے طلبہ بھی سراپا احتجاج بن گئے وائس ٹرانسلر آفیس کے باہر فیسوں میں اضافے کے خلاف ناربازی سمیسٹر فیسوں میں چودہ سے پندرہ فیسد اضافہ کہ دیا گیا ہر سمیسٹر میں فیسیں بڑھانا ظلم قرار دے دیا سرکاری ہسپتالوں کا ہیلتھ کارڈ پر علاج کے بھی اکلین نہ کرنے کا انکشاف سہت کارڈ پر ہزاروں مریضوں کا علاج کیا گیا بل وصول نہیں کیا جا سکا ڈیڑھ ارب صحت کارڈ کی مت میں وصول ہی نہ کیے انشورنس پمپنی کو آدائیگی کے لیے بل ہی نہ بجوائے گئے سٹیٹ لائف بھی آدائیگی نہ کر سکے یوٹیلیٹی سٹور سے مٹھاس ختم ہو گئی چینی غائب ریلوی ہیڈکوارٹرز کے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی دستیاب نہیں دس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو روپے میں فروخت مارکیٹ میں بیس کلو کا تھیلہ دھارہ سو روپے کا ہو چکا ملازمین نے بھی آٹا سستہ کرنے کا کہہ دیا برائلر مرگی پھر مہنگائی کی ٹرین پر چڑھ گئی دو دن میں مرگی کا گوست انچاس روپے کلو مہنگا کل مرگی کا گوست پینتیس روپے مہنگا ہوا آج نرخنامے میں چودہ روپے بڑھ گئے ریل چار سو ستتر روپے کلو مقرر فارمی انڈو کی دو سو باسٹھ روپے ترجم کیمت مقرر پیف پارٹنر سکولوں میں سینکٹو تلوا کی جالی انڈرولمنٹ کا انکشاف ملوی سکولوں میں فنڈ کو فنڈز نہیں ملیں گے بلیک لسٹ میں ڈالنے کا حکم جانی تیرہ ہزار پرائمری سکولوں کو ٹیبلٹس کی تقسیم بھی روک دی گئی ٹیبلٹس پر آن لائن انڈولمنٹ اور روزانہ کی حاضری لگائی جانا تھی پرائیوٹائزیشن کے باعث منصوبے پر کام روکا گیا ادھر تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف اساتیزہ نے انتیس میں ایک احتجاج کی کال دے دی گورنمنٹ وائز ہائی سکول کا حنال آوارس ہو گیا فرنیچر ٹوٹ پھونٹ شکا وارٹر فیلٹیشن پلانٹ بھی خراب ڈیرھ سال کے دوران ایک ہزار بچے سکول چھوڑ گئے بچوں کی موجودہ تعداد صرف آٹھ سو رہ گئی مستقل سکول ہیڈ بھی نہیں اہل علاقہ وزیریالہ کی توجہ کے مونپسر سرکولر روڈ موچی گیٹ کے قریب نصد دو وارٹر فیلٹیشن پلانٹس بند گرمی میں پانی سے محروم شہری پریشان رہمان قرار رانی پن میں لگے فیلٹیشن پلانٹ پر گنگی کا راج فیلٹیشن پلانٹ کے نلکے تک غائب علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا علاقہ مکین مزرے صحت پانی پینے پر مجبور ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف ٹرین کے قرائےوں میں چبون فیصد تک کی کمی ایک کلومیٹر سے دو سو کلومیٹر تک ٹرینوں کے قرائےوں میں کمی کی گئی ایکانومی کلاس کے قرائےوں میں چبون فیصد تک کی کمی ایسی کلاس کے قرائے بھی چالیس فیصد تک گر گئے سائبر قائم کی ایف آئی آر پولیس کر سکے گی یا نہیں معاملہ لٹک گیا لاہور پولیس نے پہلا فیسیلٹیشن سینٹر بھی قائم کیا سائبر قائم بارے درخواستیں آنا شروع ہو گئیں پولیس نے آئی جی آفیس سے دوبارہ مقدمات درج کرنے کے لیے اجازت طلب کر لی منیسٹریل کیڈر کے چھے افسران کے تکروں تبادلے خواجہ امدان خورچید ہرسسٹن ڈائریکٹر فائننس برانچ تائینات شگفتہ ناز ہرسسٹن ڈائریکٹر کمپلینٹ برانچ مقرر مونیر اکرم کو سی سی پی آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم آفیس سپریڈن پولیس لائن مزر حسین ہمائیو رفیق سی ٹی دی ریپورٹ کریں گے صدق فاطمہ کو محکمہ آئی ایم سی سے او ایس ٹی بنا دیا گیا اکفتہ نسا ڈیپٹی سیکیٹی محکمہ آئی ایم سی تائینات تانیہ رشید کو گریڈ اٹھارہ میٹ رکھی مل گئے بجلی بلوں کی مت میں تیرہ عرب کی بے ساپ جان لہسکو نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کرونا سیزن کے دوران کروڑوں اضافی یونٹس چارج کر کے ریکارڈ مراتب جا گیا یونیورسل نمبرز پر اضافی یونٹس چارج ہونے سے کمپنی کے لائن لاؤسز کو مرتب کیا گیا لہسکو میں دوبارہ تحقیقات کا حکم ٹرانس فارمرز مرمت کروانے پر بھی کاروائی کا فیصلہ کنسٹرکشن سٹیٹ رائٹ اور جی ایسو کا اضافی سٹاف آپریشن وینگ کو مل گیا پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا پنجاب اسمبی میں خلاف میرٹ بھرتیوں کے خلاف زمانت منظور انجاب کرپشن کوٹ کا زمانت خارج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار ایک اور کیس میں پرویز الہی پر فردے جرم نہ لگ سکی چوبیس سرب منی لانجنگ کیس کی سمات دس جوم تک کے لیے ملتبی لاہور پولیس کے آفیسر جہاں بھی جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہائی کورٹ لاہور پولیس کی ناکس کارکرگی پر برہم عدالت نے اقدام قتل کے ملزم کی عبوری زمانت منظور کر لی جسٹس آل یا نیلم نے سمات کی جناب آئندہ کو تاہی نہیں ہوگی آرکیو شیخ پورا عطر اسمائل کا عدالت میں بیان آمدن سے زائد اساسا جات کیس لگی رکنے صوبائی اسمبلی ملک ریاض کی نیب میں پیشی آمدن سے زائد اساسا جات پر سوال کیے گئے ملک ریاض نے سوالوں کے جواب دینے کیلئے وقت طلب کر لیا چار لاکھ ہٹھتر ہزار کی اوور بیلنگ کا کیس لیسکم العظم کامران سعید کے ریمان میں توسی عدالت نے کامران سعید کو چودہ روزہ جوڑی شلیمان پر جین بھیج دیا ایف آئیے نے ملزم کو چار روزہ ریمان ختم ہونے پر عدالت میں بھیج کیا تھا ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور وزیر خارجہ کی شہادت پر سوال پنزاب اسمبلی گورنر ہاؤس وزیر آلہ ہاؤس پر قومی پر جم سرنگو رہا بین المزاہی وفت کا ایرانی صدر کی ناغہانی وفات پر اصحار تازیت وفت کی قائم مقام کونسل جنرل علی مغاری سے ملاقات تازیتی کتاب میں تازیتی پیغام درج کیے سبائی وزیر اکھیل فیصل ایوب ایرانی کونسلیٹ گئے ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر دکھ کا اصحار کیا لاہور کو ماحول دوست رہاشی شہر بنانے کے پائلٹ پروجیک کا آغاز وزیر آلہ نے ستاسی کنال پر محیط سینٹرل پارک کا اتطاق کر دیا پودہ بھی لگایا وزیر آلہ کی زیر صدارت ہاؤزنگ ڈیپارٹمنٹ سے متعلق اچراس ایل ڈی اے حکام نے مریم نواز کو بریفنگ دی پنجاب کے لیے سو ارب کے منصوبے کوئی گلی کچھی نہیں رہے گی مریم نواز کی بیزنس کمیونٹی سے غیر رسمی گفتگو وفت میں زیبہ شجاور رحمان ہینا منصب خان عرفان اقبال شیخ انجم نصار شامل تھے سبائی وزیر چودری شافر حسین کی چینی کونسل جنرلز اور شیرنز سے ملاقات سرنٹ ٹیکسٹرائل انفرمیشن ٹیکنالوجی سمی دیگر شعبوں میں تعامل بڑھانے پر بھی اتفاق سبائی وزیر سے سرمایہ کاروں کے وفت کی ملاقات ہوئی پنجاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کارے کے مواقعوں پر پاک جئے میور سبتال میں کارڈیک سرجری کی صلاحیت بڑھانے کی خوش قبر سبائی وزیر سلمان نفیقہ ڈپارٹمنٹ آف کارڈیک سرجری کا دورہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی تیبی سہولیات کا جائزہ لیا پروفیسر عرفان حضمت اللہ اور پروفیسر عمران نے بریفنگ رقین اسمبلی کا سیپ سیٹیز آتھارٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ وفت میں شائستہ پرویز ملی کرنڈار اور ایم پی اے کمل لیاکت شاب ایس ایس پی رفت بخاری اور آپریشن کمانڈر محمد شفیق احمد نے بریفنگ دی وفت نے ورچول ویمن پولیس ٹیشن اور فری وائ فائی پروجیکٹ کا جائزہ لیا صدر انصاف لائرز فورم افتیاء خان کے عزاز میں استقبالیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شویب شاہن کے شرکت عمر ایوب کا ہائی پورٹ بار میں اسحاری خیال بولے پنجاب اسمبلی میں حکومت کے پیش کردہ بلکو مسترد کرتے ہیں لاہور چیمبر میں تاجر دوست ٹیکس سکیم پر سیمینار تاجروں کے تحفظات ٹیکس سکیم کو ناقابل عمل قرار دے دیا صدر لاہور چیمبر کاشی پنور اشرف بھٹی زہیر بابر سمیت دیگر شریک ریجنل ٹیکس آفیس میں لاہور کی تاجر تنظیموں کا اجلاس انلینڈ ریونیو سرویسیز آفیسرز ایسوسییشن کے انتخابات آئی آر ایس کومڈیٹس کے منتخب کردہ اہام نشیستوں پر امیدوار سامنے آگئے چیف کمیشنر لارجر ٹیکس پیئر آفیس لاہور پرحمود حسین جعفری صدارت کے امیدوار کمیشنر انلینڈ ریونیو نائب علی پتھان سینئر نائب صدر کے لیے مددے مقابل ہوں گے علامہ ڈاکٹر راغی بن نائمی اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئر مین مقابل وزارت قانون اور انصاف نے تکردی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر راغی بن نائمی جامعہ نائمیہ کے نازم عالی انتہیدہ علماء بول پنجاب کے چیئر مین بھی ہے کمیشنر لاہور کے پرسنل اسسٹنٹ تاریخ عزین سندو کی ریٹائرمنٹ تقریب کمیشنر زیاد بن مقصود کے خصوص شرکت تاریخ سندو کو تہائی فورشل پیش کیے تاریخ عزیم نے 32 سال اپنے فائز احسن طرقے سے سرانجام دیے پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن اور سنٹر فارٹیز کی دو روزہ کانفرنس پنجاب کی مختلف یونیورسٹریز کے تیس وائز چانسلرز شریک مختلف موضوعات پر گفتگو کانفرنس میں چیئر پرسن ایچی سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مدیر نے خصوصی شرکت کی جی سی یونیورسٹی لاہور اکیڈمیک سٹاف کا الیکشن ڈیموکریٹک گروپ نے میدان مار لیا پروفیسر ڈاکٹر نمان آفتاب صدر منتخیب ڈاکٹر سائمہ خان اور ڈاکٹر شوکت نائب صدور منتخیب حافظ محمد تاہیر جنرل سیکرٹری کی نشیست پر کامیاب ڈاکٹر سباہد زہرہ صدی کی جوائنٹ سیکرٹری بن گئے دنیا بھر میں چائے کا دن منایا گیا مقبول ترین مشروب چائے ہماری ثقافت کا حصہ بن چکی ایک اندازے کی مطابق دنیا میں روزانہ دو ارب افراد چائے سے دن کا آغاز کرتے ہیں سورج آگ برسانے لگا شہر کا پارہ تین تالیس ٹھکری حدت چھالیس تک ریکار گرمی کی شدت میں اضافہ ہیٹ پیف سے بچاؤں کے لیے ایڈوائزری جاری والدین بچوں کو دھوپ سے بچائیں پانی کا حصہ مال زیادہ کریں جساں میں پانی کی کمی کی صورت میں بچوں کو او آر ایس پہ لائیں مہتما صحت کی ہدایات موسیقی